بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے موزریلا چیز وہ بھی بہت کم چیزوں سے اور گھر پہ ہم بنائیں گے بہت آسانی سے اس کیلئے ہمیں چاہیے ڈیل لیٹر دودھ اور اسے گرم کرنے کیلئے رکھ دیں گے دودھ ہمارا کھلاوا ہونا چاہیے پیکٹ والا دودھ ہمیں استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ہمیں اچھی موزریلا چیز نہیں ملے گی ہمارے ہاتھ دھولے ون ہونے چاہیے کیونکہ ہم اس میں تھرمامیٹر کا استعمال نہیں کریں گے ہم اپنی فنگر سے ہی دودھ کو چیک کریں گے دودھ ہمارا گنگنا ہونا چاہیے جب ہمارا دودھ گنگنا ہو جائے تو ہم چولے کی آنچ بند کر دیں گے ہمارا دودھ اب گنگنا ہو چکا ہے ہم چولہ بند کر دیں گے اور ہاف ہم ونگر ڈالیں گے اور چمچہ چلاتے رہیں گے ونگر ہم بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے کہ ہمارا کارڈ جب تک حاصل نہ ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا تھوڑا ونگر ڈالا ہے اور اب ہم مسلسل چمچہ چلا رہے ہیں جب تک ہمیں یلوش پانی حاصل نہ ہو جائے ہم اس وقت تک ونگر ڈالتے رہیں گے یہ دیکھیں چمچہ ہم چلا رہے ہیں ونگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اس سے ہمیں بہت اچھا موزریلا چیز حاصل ہوگا اور بہت زبردست کھچا ہوگا ہم اس پہ رینٹ کا استعمال نہیں کریں گے یہ بغیر کیمیکل کے ہمیں موزریلا چیز ملے گی مسلسل ہم چمچہ چلاتے رہیں گے ڈالیں گے ابھی بھی یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا دیکھیں یہ لیکن ابھی بھی ہمیں وائٹ دودھ نظر آ رہا ہے تو اب ہم اور ونگر ڈالیں گے اور چمچہ چلاتے رہیں گے ہماری آنچ چولے کی بند ہو چکی ہے اور ہم مسلسل چمچہ چلا رہے ہم اس وقت تک چمچہ چلاتے رہیں گے جب تک ہمیں یلوش پانی نہ مل جائے ہم اس کے پانی کو پھیکیں گے ہی نہیں اس سے ہم پلاو بنا سکتے ہیں اور پراتھوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس پانی سے پراتھے بہت لزیز بناتی ہوں یہ دیکھیں اب ہمیں موزریلا چیز حاصل ہو گئی ہمارا دودھ مکمل طور پر پھٹ چکا ہے اور دیکھیں ہماری کتنی اچھی موزریلا چیز ہمیں ملی ہے یہ دیکھیں زبردست بہت بہت اچھی یہ بہت اچھی موزریلا چیز ہماری تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ اب ہم اس کو اکھٹا کریں گے دیکھیں یہ ہم موزریلا چیز کو کسی باؤل میں نکال لیں گے اس پانی کو ہمیں پھیکنا نہیں ہے اس کو ہم پلاو پراتھے وغیرہ میں استعمال کریں گے یہ پانی ہمارا فریج میں رکھ دیں گے ون بیک تک ہمارا یہ پانی چلے گا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے پریس کریں گے اب اس میں سالٹ ڈالیں گے تھوڑا سا ہم پن فورٹ ٹی سپون ہم سالٹ ڈالیں گے کیونکہ موزریلا چیز نمکین ہوتی ہے اور اس کو ہاتھ سے بلکل اچھی طرح سے ہم نچوڑیں گے کہ اس کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے اس میں کوئی پانی نہ رہے اس کو اچھی طرح سے پریس کریں گے دبا دبا کے اس کا پانی نکالیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا موزریلا چیز ہمیں ملا ہے ہم پریس کرتے رہیں گے اور اس کو خوب اچھی طرح پریس کریں گے کھول کھول کے کہ ہمیں اس کی الاسٹک سٹی ملے یہ دیکھیں اب اچھی طرح سے پریس کر رہے ہیں پانی بلکل اچھی طرح سے نکلنا چاہیے اب ہم ایک باول میں نیم گرم پانی لیں گے اور اس کو اس میں ڈپ کر دیں گے اب چمچے کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح سے پریس کریں گے اس کو گھمائیں گے پانی ہمارا بلکل کھولتا ہوا ہے دیکھیں یہ ہم نے اس میں مکس کیا ہے اور پھر ہم اس کو نیچوڑ کے اس کو نکالیں گے پریس کریں گے پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے تھوڑی دیر پانی میں رکھیں گے اس سے ہماری موزریلا چیز کی لاسٹک سٹی بہت اچھی بنتی ہے ہم سپون سے اس کو اچھی طرح سے پریس کریں گے گرم پانی سے لاسٹک سٹی بہت اچھی بنتی ہے اس کو ہم خوب اچھی طرح سے گرم پانی میں پریس کریں گے پھر اس کو ہم جب یہ اچھی طرح سے پانی اس کا نکل جائے تو اس کو نیچوڑ کے پھر ہم ایک باؤل میں تھنڈا پانی لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھے کھچاؤ ہو رہا ہے موزریلا چیز یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں بہت اچھی ہماری موزریلا چیز ہمیں ملیے یہ دیکھیں بہت اچھا آپ پھرائے کریں بہت اچھی موزریلا چیز بنتی ہے بہت اچھا کھچاؤ ہمیں ملتا ہے اور یمی بھی ہوتی ہے بہت مزیدار پیزا بنتا ہے اب ہم نے اس کو چلڈ وارٹر میں اس کو ہم نے ڈپ کر دیا ہے ہمارا پانی بلکل چلڈ ہونا چاہیے تاکہ یہ ہماری موزریلا چیز سیٹ ہو جائے یہ ہم نے چلڈ وارٹر میں رکھا ہے اس کو یہ دیکھیں اب ہم ریپ کر کے اس کو فریزر میں رکھ دیں گے ہم بریکٹ کے سلائس پہ اچھی طرح کیچپ لگائیں گے جو موزریلا چیز ہم نے تیار کیے اس کو کش کر کے بریکٹ پہ لگائیں گے اچھی طرح سے بریکٹ کے سلائس کو مائکرویپ میں رکھیں گے دیکھیں ہماری چیز ملت ہو چکی یہ دیکھیں کتنا اچھا کھچاوار ہے واو بہت زبردست پرفیکٹ موزریلا چیز ہماری تیار ہوئے یہ دیکھیں کتنا اچھا زبردست ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دوانا تو بلکل بھی نہیں بولیے تاکہ ہماری ہر لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تھینکس فور واشنگ